یوپی ایسٹی ایف نے کوشامبی میں موسٹ وانٹڈ گرفان کو کیا انکاؤنٹر میں ڈھیر یوپی کے کوشامبی میں ایسٹی ایف نے ایک اور انکاؤنٹر کو انجام دیا ہے ایس پی بریجش رواستب نے اس سب بارے میں جانکہری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ آج کوشامبی کے تھانا کوتوالی سمدہ شیطر میں ڈی ایس پی ایسٹی ایف کی انعامی بدماش محمد گفران سے مٹھ بھیڑ ہو گئی ہے دونوں اور سے ہوئی فائرنگ میں بدماش کو گولی لگی جس کے بعد پولیس نے اسے تتکال اپچار کے لئے حضبتال لے کر گئی جہاں ڈکٹروں نے اسے امرد گھوشت کر دیا گفران ہے پرتابگڑ کا کوکھیات اپرادھی ہے اس پر سوالاک روپے کا ریوارڈ تھا اور کئی جلوگ پولیس اس کو کافی سمیں سے تلاس کر رہی تھی اسی درمیان پتا چلا کہ یہ کوشامبی جنپس میں کسی بڑی گھٹا کو آج انجام دینے والا ہے جس کو چیز کیا جا رہا تھا آج سمدہ کے پاس اس کو روکنے کا پریاس کیا گیا اس نے پولیس بول پر جان سے ماننگ نیسے اندہ دون فائرنگ شروع کر دی جب آبی فائرنگ میں گھائل ہو گیا گھائل آوستان اس کو اسپتال بھرتی کر آیا گیا جہاں دوران علاج اس کی اس پر ایک لاکھ پچیس سا روپے کا ریوارڈ تھا ایک لاکھ روپے پریاد جون سے اور پچیس ہزار روپے سلطان پر چلے سے اس سے ایک بتیس بول کا پسٹل اسٹار کا ایک نائنے مکاروائن اور ایک اپاچی موٹسائیکل برامت ہوئی ہے سر کیا ارتیق سے بھی سمبند نہیں اس کا کئی بڑے اپرادیوں سمبند ہے ابھی یہ جانچ کبھی سے ہے جانچ کریں گے جو چیز تتھے آئے گا پھر بتا جائے گا اس کے گائیں کے کئی لوگ جیل میں ہیں وہ بھی ہم لوگ پتا کر رہے ہیں دیکھیں آج صبح لکھنو کی ایش ٹی اپ ٹیم کے دوارا سمدہ چھیتر میں ہیٹ موٹ پھیڑ ہوئی ہے جس میں ایک برماسکو لیے لگی ہے جسے منجھے پرو رسطہ لے آئے گیا جہاں دورانے اپ چار رسکیٹ ملتی ہو گئی ہے اس کی پہچان پرتابگڑ کنیواسی گھران کے روپ میں ہوئی ہے یہ شاتیر اپرادی ہے اب تک کی جانکاری کے انصار پرتابگڑ میں اس کے ورد حتیہ حتیہ کے پریاست اور لوٹ کے تیرہ مگر میں پنجیب ورد ہے اور اس کے اوپر سوال آتے ہوئے کا انعام دیئے